ساوک سبائی وزیر چودری تارک مسود ارائیں ایم پی اے نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے عوام کا بھرکس نکال دیا ہے ہمارے بیورو چیف سینئر صحافی قالم نگار میاں امیر احمد مستانہ سوہر وردی کے مطاق ساوک سبائی وزیر چودری تارک مسود ارائیں ایم پی اے نے ہلکہ اینے 133 لاہور میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہو کہا کہ موجودہ حکومت نے عوام کا بھرکس نکال دیا ہے عوام استباہی کی تبدیلی سے بیزار ہو چکے ہیں اور اب عوام پاکستان رپس پارٹی کے نامزد امیدوار برائے قومی اسمبلی حلکہ اینے 133 چودری محمد استمگل کو زمنی الیکشن میں بھارک سیرت سے کامیاب کریں ملک اس بھور سے بلاوال بھٹو کی قیادت ہی نکال سکتی ہے اس جلسے سے امیدوار استمگل میاں عبد المجید جتارر دیگر آنمان نے بھی خطاب کیا سابق صدر پاکستان جناب آسف علی زرداری کی طرف سے لاہور الیکشن کیمپین کے انچار سابق صبائی وزیر سن چودری تارک مسود ارائیں لاہور کے حلکہ انتخاب میں پارٹی کی طرف سے نمائنگی کرتے ہیں بھرپور مہم چلا رہے ہیں اس حلسے میں پپلز پارٹی وسی پنجاب کے صدر سابق وزیراعظم راجہ پرویز اسٹرپ کی صدارت میں اجلاس بھی ہوا جس میں جنرل سیکریٹری کسان ونگ پنجاب میاں عبد المجید جتارہ سابق صبائی وزیر سن چودری تارک مسود ارائیں ایم پی اے صبائی وزیر سن محترمہ شہلہ رزا رانہ فاروق سعید پارلیمان لیڈر پنجاب اسمدی سید حسن مرتزا شہزار سعید چیما فیصل میر محترمہ سمینہ گھرکی علی بدر جہانگیر اور دیگر احنمہ شریک ہوئے اور جنرلی ریکشن کی حکمت عملی بارت عبادر خیال کیا گیا